آپ کی جماعت ہمیشہ سے مذاکرات کی ہامی رہی ہے کسی بھی مشکل ٹائم پر زیادہ اس آپ نے ایک قلیبی کردار تو ادا کیا ہے اور اب کی بار بھی بلاول صاحب کا ایک بڑا مذاکرات ہونے چاہیے بات چیت ہونے چاہیے یہ جو آج خاجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور پھر ہم نے شازیہ مری صاحبہ کی بھی گفتگو جو پارلیمنٹ کے فلوڑ کے دیکھی ہے آپ نے ویسے تو بہت سارے محاصر کھولے ہوئے ہیں اس کو آپ سیکنڈ کرتے ہیں آپ کی جماعت سیکنڈ کرتی ہے جو نونلی کا اتنا ہارٹ سانس آ رہا ہے دیورنگ آل ڈیز کانورزیشنز ان ٹیبل ٹاکس بہت شکریہ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیشہ ڈائلوگ پہ یقین رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کے ڈائلوگ میں بھی ایک قردار ادا کیا اور ان ساروں کو اس بات پہ راضی کیا کہ ڈائلوگ ہونے چاہیے اور مسئلوں کے حل جو ہیں وہ ڈائلوگ کے ذریعے ہی ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس میں ہمیشہ نقصان بھی ہو جاتے ہیں مذاکرات میں آپ کو مشکل شرائط پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی کسی نتیجے کے بغیر یہ سوچتی ہے کہ پیپلز مذاکرات پر طرف جانا چاہیے اور جس طرح علی محمد صاحب نے کہا انتہائی قابل اترام ہیں اور بڑا پروائیٹ گفتگو کرتے ہیں سنتے ہیں اپنا موقع بھی دیتے ہیں اور ڈٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک حدب اور حد اور عزت کی دائرے میں رہتے ہوئے میں تو خود ان کی بڑی عزت اور قدر کرتا ہوں وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پارٹی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کہنی پڑتی ہیں جیسے انہوں نے کہا ساری دنیا جانتی ہے عمران خان صاحب کیوں گئے عمران خان صاحب کے جانے کے کافی ساری وجوہات ہیں اور وہ میں نہیں چاہتا کہ آج ڈائلوگ کے لیے جب ساری دونوں اطراف سے سخت زبان بھی استعمال کی جا رہی ہے کوئی ایسی بات کہی جائے جس کی وجہ سے مذاکرات بھی متاثر ہوں اور میں تو دعا گو ہوں کہ اللہ کرے یہ مذاکرات یہ نتیجہ خیز نکلیں اور ان سے ہم کتری کی طرف پر جائے صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور پہلی گفتگو کے بار ٹیبل ٹاک کے بار وہ پوزیٹی ہمیں بھی دکھی مگر اس کے بعد جو بیانات آ رہے ہیں میرا پھر سوال وہی ہے پیپلز پارٹی کیسے سیکنڈ کرتی ہے جو اس وقت باڈی لینویج ہے نون لیگ کے وزراء کی یا جو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں حالات ایسے بن جاتے ہیں جس میں سبان کی سکتا ہے اس کو سیکنڈ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں اتیاد کرنی چاہیے میں تو آپ سے پہلے آپ سیکنڈ کہہ رہی ہیں میں تو فرسٹ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی مذاقرات پر یقین رکھتی ہے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ مذاقرات کامیاب ہوں پھر آپ کنڈیم کرتے ہیں جو نون لیگ کے وزراء کہہ رہے ہیں اسے کنڈیم کرتے ہیں میں دیکھیں میں جو چیز کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی ہمیں قبل از وقت نہیں کہنی چاہیے جو لوگ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں انہیں بھی موتاعت ہونا چاہیے ایسی گفت کو نہیں کرنی چاہیے یہ ہمارے پاس لگنے کے لیے بڑا ٹائم ہے اس میں ہم ساروں کا جو نقصان ہوگا جو فائدہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا آج اگر ہم بہتری کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہمیں خود تو اس قدم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بہتر بولیں اور بہتر سوچیں میں پاتوں کا جواب دے سکتا ہوں میرے پاس پاتوں کا جواب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سخت ہو اور مجھے احتیاط کرنی چاہیے ہمیں نرد لہجے سے گفتگو کرنی چاہیے